بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں گوشت یا مچھلی کھانا الغرض اچھا کھانا کھانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے خاص کر بائیس رجب میں لوگ کہتے ہیں کہ بائیس رجب میں صرف اور صرف کھیری وغیرہ پوری وغیرہ کھیر جو بناتے ہیں اسے کھایا کرو اور اس کے علاوہ گوشت مچھلی یا اچھا کھانا بلکل مت بناو اس کی کیا حقیقت ہے جواب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے لوگ اپنا طریقہ چلا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے جو کام ہمیں کرنے کے لئے کہا گیا ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں اور جس کام کے بارے میں ہمیں کچھ کہا ہی نہیں گیا اس کام کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو پوری زندگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھئے کبھی بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ایک امو بیس ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کبھی بھی کسی بھی ایک صحابی رسول سے یہ فتوہ یہ بات ملے گی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں یا بائیس رجب ہو یا کوئی بھی تاریخ ہو رجب میں گوشت یا مچھلی یا اچھا کھانا کھانے سے منع کیا ہے کچھ نہیں لوگ آج اسے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا عقیدہ کیا ہے یہ اسلام کے سامنے تم اپنی بات رکھ رہے ہو تمہاری بات کی اسلام میں کیا حقیقت ہے اسلام تو قرآن اور سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان سے ہمیں لینا چاہیے ان کے طریقے کو ہم کو دیکھنا چاہیے لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم اسے تو چھوڑ گئے اور اپنے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں اسے پکڑ کے بیٹھ گئے کیا سوچنے کی بات اگر غور کر کے دیکھیں گے کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے کہ یہ اتنے بتوں کو کیوں تم سجدہ کرتے ہو خدا ایک ہے اکیلے اللہ کو مانا کرو وہی رب ہے وہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اسے ہی سجدہ کرو کسی اور کو سجدہ مت کرو تو اس وقت یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ نہیں ہم تو ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے آئے ہیں ان کے دھرم کو ان کے طریقے کو ہم کیسے چھوڑ دیں گے اور یہی بات جب آج ہم کہتے ہیں کہ یہ سب جو لوگ اپنے اپنے طریقے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ سب غلط ہیں لیکن کہنے والے جواب دیتے ہیں کہ کیا باپ دادا کرتے ہوئے آتے تھے کیسے چھوڑ دیں گے مولوی صاحب نہیں چھوڑ سکتے یہی بات ہے جو غیر مسلم کہا کرتے تھے آج انہی سے ہم یہاں پر بھی اسی بات کو فٹ کر رہے ہیں تو بہر کیف رجب کے مہینے میں جواب یہ ہے رجب کے مہینے میں گوشت مچھلی یا اچھا کھانا کھانا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں نئے مکروح ہے کسی بھی تاریخ میں ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے بلکل آپ کھا سکتے ہیں ہاں حلال گوشت ہو یہ ایک اور بات ہے یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں